نمسکر سواگت ہے ہم سبتا تو آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ پچھلے کلاس میں ہم نے آپ کے جو کہانی ویباغ ہے اس میں سے دوسرے جو کہانی ہے سمشان اس کو ہم نے پراروں کیا تھا تھوڑا سمیں بھول دیا تھا ہم نے پہاڑی اور سمشان کی بیچ بات چیت ہو رہی ہے یہاں پہ پہاڑی سے سمشان باتیں کر رہا ہے کیوں منشے مجھے دیکھ کر دور باگتے ہیں کیونکہ میں ان سے اتنا پیارن کرتا ہوں اتنا چاہتا ہوں ان کو پھر بھی وہ اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں کیوں وہ ایسا بھگوان نے مجھے بنایا ہم نے آپ پر کوس رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ منشے کو رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں دیتا ہوں مردیوں کے پاس میں ان کو جگہ دیتا ہوں اور میرے پاس وہ انتیم انتیم گھڑیوں میں میرے پاس ہی آتے ہیں تو مجھ سے اتنا گھرنہ کیوں کرتے ہیں تو یہاں پہ رکھے آگے شہر اور سمشان کے بیچ کڑی پہاڑی مسکراتی ہے کیونکہ سمشان کی یہ باتیں سن کر کسی کو بھی ہسی آئے گی کیونکہ جو سمشان ہے اس کی یہ باتیں بیارتھ باتیں یہ کومنلی سب کو پتا ہے کہ اس سمشان میں کوئی جانا نہیں چاہتا اور اس سمشان کتنا بھی منشے کے پرتی پریمی ہوار دکھا ہے وہ بیارتھی ہے اس لئے وہ مسکراتی ہے اس کی یہ یہ بینگی آتنا مسکرات سمشان کی ردائے میں چپ جاتی ہے اگر کسی کو آپ سانتوانہ کے پرتی سانتوانہ دیتے ہیں کہ آپ کسی کے سامنے اپنا دکھ ویتا کریں گے اور وہ سامنے والا آپ کو سانتوانہ دینے کی بجائے ایک فیکی ہسی یا بینگی ہسی کوئی ہسے تو آپ کو بھی برا لگے ہوئے آپ میں برا لگ گیا سمشان کو اس نے پوچھا کیا تمہارے کبھی یہ اچھا نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس پی انسان کی طرح پرین بھرہ دل ہونا چاہیے کیا تمہارے اچھا نہیں ہوتی کیا تمہارے پاس پی انسان کی طرح پرین بھرہ دل ہونا چاہیے ایسا کوئی ��� intervention جس میں اپنے پریأringا مرمِٹنی کی تمنظر مچلتی رہتی ہو ایسا پریأ bypass جس کے اندر اپنے پریأ質مہ کے پرتی مرمِٹنی کی چاہت ہوتی ہے ایسا پریأ Trinity کوئی تمہیں اچھا نہیں ہوتی جس میں اپنے پریے کے لیے مر بٹنی کی تمنہ مچلتی رہتی ہو ایسا پریم بڑا رود ہے جس کے اندر اپنے پریے تمہاں کے پرتی مر بٹنی کی چاہت ہوتی ہے ایسا پریم بڑا رود ہے تمہیں ملے تمہارے چاہت نہیں ہوتی کبھی کبھی دور دور سے ہوایاں آتی ہیں اور لیلہ مجنو اور شیری فرحاد کی بریم کہانیاں مجھے سنا جاتی ہیں تو سچ ماننا میں تڑپ کر رہ جاتا ہوں کی کاش میں بھی مجنو ہوتا اور لیلہ کی یوئے میں اپنے کو قربان کر دیتا یہاں پہ سمشان ہے دور دور سے ہواوں کے اندر بھے کر آنے والی کہانیاں کونسی کہانیاں لیلہ مجنو کی کہانیاں شیری فرحاد کی کہانیاں جو عمر ہو چکی ہیں اور عمر بریم کہانیاں کہلاتی ہیں ان کہانیوں کو سن کر اور ان کے بارے محسوس کرتے سمشان کہتا ہے کہ کاش میں بھی انسان ہوتا یا مجھے بھی اگر لیلہ جیسی پریس ہوتی تو شاید میں بھی مجنو کی طرح اس کے پیار میں قربان ہو جاتا پریہ کی پرتکشہ میں راہ پلکوں کے پہاڑے بیچھا کر پاوڑے بیچھا کر بیٹھا رہے تھا پریہتم کی اندزار میں پریہتمہ کس طرح سے اپنے پلکوں کو بیچھا کر یعنی کی کھلے آم سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیٹھے تھی اندزار کتے رہے تھے ویسے میں بھی بیٹھا رہا تھا ساون کی اپنے پریہ کھلے آئے یا کلائمٹ کے بارے میں کہا ہے ایک ہے ساون کی گھٹائیں ساون یعنی کی بارش کم ہے اس سمیں ہلکی گوچاریں گرتے رہتی ہیں اس میں بھی پریمکائیں ملن پیار کا ایک طرح سے اٹوٹ بندن کو مان دیتی ہیں اس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرح وسط کی وسط روتیار کی جہاں آپ بھی پیڑ کھلتے ہیں پھر سے ایک بار پیڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پھر سے ایک بار کچھ سمیں بھی پیار بھری باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ سب کچھ انسان بننے کی خواہش ہو سمشان میں اور زیادہ بھر رہی ہیں پریہ کا جیون میرا جیون ہوتا اس کی موت میری موت پریہ تمتا جیون ہی میرا جیون ہوتا ہو رہا ہے اس کی موت ہی میری موت ہوتی یہ گامنا کر رہا ہے سمشان کی میکاش انسان ہوتا پر کیا کروں عیشور نے تو مجھے سمشان بنا دیا عیشور نے کیا کیا ہے مجھے سمشان بنا دیا جس کے ردے میں ناپریم ہے سکنتہ نہیں سرستہ نہیں کیول دھو دھو کرتی آپ کی لفتے لکے جس کے ردے میں کیا نہیں ہے پریم نہیں ہے جس کے ردے میں پریم نہیں ہے نگنتہ نہیں ہے سرستہ نہیں ہے کیول دھو دھو کرتی آگ کی لفتے ہیں کیول کیا ہے آگ کی لفتے ہیں آگے دیکھیں ایک آنکھ سے سمشان کو اور دوسری آنکھ سے شہر کو شہر کی اور دیکھتے اس میں بسے انسان کو دیکھنے والے پہاڑی نے پوچھا کس سے سمشان سے بڑی تمنہ ہے انسان بننے کی بڑی ہی تمنہ ہے انسان بننے کی ایک اچھا پرکٹ ہو رہی ہے سمشان نے کہا تمنہ منوشے کے پاس جیسا پریم ہے ردے ہے اسے پانے کیلئے میں اپنے جیسے یعنی کی سمشان جیسے سو جیون کو قربان کر دو دیکھیں تمنہ نہیں ہے وہ اٹوٹ اشواس کی منوشے بننے کی لئے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے جیسے سو لوگوں کو قربان کرنا چاہتا ہے منوشے بننے کی لئے پہاڑی پھر مسکراتی ہے اتنے میں ہی کسی کی کارونا خردنے نے سمشان کے شکش ردے کو دھیلا دیا ایک تم سے ان دونوں کی باتشت کے بیچ ایک کارونا رونے کی آواز اس کے ردے کو کس کے ردے کو سمشان کی ردے کو دھیلا دیا ایک چھوٹی سی بیڑ کسی شاو کو لیے چلی آ رہی تھی چھوٹی سی بیڑ یعنی کی دو چاہت لوگ گیا دس دس لوگ جن کے بیچ ایک شاو کو لے کر وہ آ رہے تھے ایک سنتر نویوک خوٹ پوٹ کر رو رہا تھا اس کے اندر ایک چھوٹا سا نویوک جوان نویوک خوٹ پوٹ کر رو رہا تھا مانو کسی نے اس کا سروس لوٹا دیا سروس لوٹ لیا جب سمکھوڑ کچھ ہو دیتے ہیں جیسے کی چائدات ہو یا سمپتی ہو کھونے کے بعد جس طرح سے روتے ہیں اس طرح سے وہ رو رہا ہے خوٹ پوٹ کر لاش اتاری گئی وہ اس نویوک کی بطنی کی دھی وہ لاش کس کی دھی اس یوک کی نویوک کی بطنی کی دھی یوک کا کرندن سمشان کی ردائے میں ردائے کو بھید کر گیا یوک کا جو رونا ہے سمشان کو لگا کیا پریم بھاؤنا ہے کس کے پرتی اپنی پتنی کی پرتی وہ کتنا بیاقل ہے اس کی مردتی کے بعد کتنا رو رہا ہے بچار کہہ کے یہاں پہ پھر سے سمشان ہے مجھوشی کی طرف آقشت ہوتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے ہم نیکس کلاس میں دیکھیں گے پھر کل ملتے ہیں دھنیوان موسیقی جسی بھیل موسیقی 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 موسیقی